ناظرین حداب 29 اگست 2021 مطابق 19 محرم کے عبدنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے عبدنامہ میں شہ اہم خبروں کے مطابق اتفردیش کے زلہ بریلی کی ایک عدالت نے کرونا انفیشن پھیلانے کے الزام میں ہائی لینڈ کے نو شہریوں سمیت بارہ تبلیغی جماعت کے عراقین کو شواہد کی کمی کی بنیاد پر رہا کیے جانے کا حکم دیا ہے اس کیس کی سماعت ہائی کورٹ کی ہدایت پر بریلی کی عدالت میں ہوئی تھی دفاعی وکیل ملن کمار گپتہ نے تبلیغی جماعت کے عراقین کو بے قصور قرار دیتے ہوئے دلیلیں دی جس کے بعد تھائی لینڈ کے نو کمیلاڈو کے دو عراقین سمیت بارہ افراد کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے بری کرنے کا حکم چاری کر دیا دوسری خبر کے مطابق راجدھانی میں آج گورنر ہاؤس سے سج جمہوریہ کی فلیٹ گورکپور جانے کو تھی اس دوران فلیٹ کے درمیان ایک ایمبولنس آ کر پھس گئی فورن فلیٹ کے پائلٹ نے افسروں کی اجازت کے بعد قافلے کو روک دیا جس کے بعد پہلے ایمبولنس کو وہاں سے نکالا گیا گورکپور میں یونیورسٹی کی زمین پوجن اور سنگی بنیاد رکھنے کے لیے آج صبح سج جمہوریہ رامنات کووین کا قافلہ گورنر ہاؤس سے روانہ ہو رہا تھا ان کی فلیٹ گورنر ہاؤس سے باہر روانہ ہوئی تھی کہ درمیان میں ایک ایمبولنس آ گئی اس سے پہلے کانپور دورے کے وقت بھی صد جمہوریہ کے فلیٹ کے درمیان ایک ایمبولنس آ کر پھس گئی تھی جس پر صد جمہوریہ نے کہا تھا کہ مجھ سے پہلے ایمبولنس کو جانے دیا جائے اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے فلیٹ انچارج سے ایمبولنس نکالنے کی اجازت لی اور قافلے کو روک کر اسے نکالا گیا ہریانہ میں کسانوں پر ہوئی لاتھی چارج کو لے کر کانگریس نے ریاست کی کھٹر حکومت کے خلاف زورتار آواز بلند کی ہے اور کہا ہے کہ جو رویہ بی جے پی جے جے پی حکومت کا کسانوں کے خلاف رہا ہے وہ جنرل ڈائر کی یاد دلانے والا ہے کانگریس ترجمان رندیف سنگ سرجوالہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آج بی جے پی جے جے پی کی بزدل حکومت نے کرنال میں انداتا کسان پر بے رہمی سے لاتھی چارج کر کے ایک بار پھر جنرل ڈائر کی یاد دلا دی ہے واضح رہے پرام تاریخے سے مظاہرہ کر رہے کہ کھانوں کو پیٹا گیا درجنوں لہو لہان ہو گئے اور سیکڑوں کو چھوٹے آئیں ہیں تمیلاڈو خانوں ساتھ اسمبلی نے بھارت جنتہ پارٹی اور اس کی اہم اتحادی اپوزیشن اے آئی اے ڈی ایم کے ووک آؤٹ کے درمیان مرکزی حکومت سے تینوں ذریع قوانین منصور کرنے کے مطالبے کے تعلق سے ہفتے کو متفقہ طور سے قرارداد منظور کی ہے ڈی ایم کے کی جانب سے انتقابی منشور میں کیے گئے وعدے کے مطابق وزیرعالہ ایم کے سٹولن نے تجویز پیش کی تجویز کو سوتی ووٹ سے منظور کر دیا گیا تینوں ذریع قوانین کے سخت مخالفت کرتے ہوئے میسٹر سٹولن نے کہا کہ مرکز نے ریاستی حکومتوں سے مشورہ کیے بغیر ان کو نافذ کیا ہے جو نہ صرف وفاقیت کے اصول کے خلاف ہے بلکہ جمہوریت کا مزاق بھی ہے مرکزی وزارت داخلہ نے کوویڈ وبا سے نپٹنے اور اس کے انتظام کے لیے ملک بھر میں چلائے جا رہی مہم کے تحت جاری رہنما ہدایات اور کوویڈ سے متعلق مناسب رویے پر عمل کی مدت میں تیس ستمبر تک اضافہ کر دیا ہے مرکزی داخلہ سیکریٹری عجیب اللہ نے آج ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں کے چیف سیکریٹریوں اور منتظمین کو الگ الگ خط لکھ کر کہا کہ کوویڈ نینٹی سے بچاؤ اور روک تھام کے لیے ملک بھر میں پہلے سے ہی نافذ صحت اور کنبہ بہبود کی مرکزی وزارت کے رہنما خطوط اور احتیاطی تدابیر اب تیس ستمبر تک نافذ رہیں گے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں کو لکھے گے خط میں درشب اللہ نے کہا کہ قومی سطح پر وبا کی صورتحال کل ملا کر مستحقم ہے لیکن کچھ ریاستوں میں انفیکشن میں ابھی بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے جو بائی سے تشویش ہے سپریم کورٹ کے جسٹس دی وائی چنچور نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے دانشور طبقے سے گزارش کی ہے کہ وہ حکومت کے جھوٹ سے پردہ اٹھائیں اور عوام کو سچ سے واقع کرائیں جسٹس دی وائی چنچور نے کہا کہ یہ دانشوروں کے ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کا جھوٹ سب کے سامنے لائے دی وائی چنچور نے ایک پروگرام کے دوران اپنے تقریر میں یہ باتیں کہیں ہیں اتر پردیش نے کرونا ٹکاکاری میں دوسری ریاستوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے نام ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے دہلی مہاراشتہ آندرہ پردیش مغربی بنگال سمیت ملک کی دوسری ریاستوں سے آگے نکل کر ابھی تک سات کروڑ سے زیادہ ٹکا لگانے کا ریکارڈ بنایا ہے آفیشل ذرائع نے ہفتے کو یہاں بتایا کہ یوپی ٹکاکاری کے ساتھ ہی سب سے زیادہ جانچ کرنے والا ملک کا واحد صوبہ بھی ہے ریاست میں ویکسین کی پہلی خوراک پانچ کروڑ نبے لاکھ سے زیادہ اور دوسری خوراک ایک کروڑ گیارہ لاکھ سے زیادہ لگائی جا چکی ہے میگا ویکسینیشن ڈرائیو کے تحت یوپی میں ایک دن میں تیس لاکھ سے زیادہ خوراک لگائی گئی تھی مغربی بنگال مہاراشتہ دہلی سمیت دیگر ریاستوں میں جہاں کم آبادی ہونے کے باوجود ٹکاکاری کی رفتار کافی ستھ چل رہی ہے وہیں یوپی لگاتار ریکارڈ بنا رہا ہے یوپی میں ٹکاکاری مہم کو رفتار دیتے ہوئے دیہی و شہری علاقوں میں بھی جنگی پیمانے پر ٹکاکاری کا کام جاری ہے اتر پردیش کے ون ڈسٹرک ون پروڈکٹ یعنی او ڈی او پی کے نمائش دہلی ہارپ میں بھاری بھیڑ اکٹا ہو رہی ہے اور گزرستہ دس دنوں سے پہنتیس لاکھ روپے سے زیادہ کا سامان فروغت ہو چکا ہے ایڈیشنر چیف سیکریٹی ایم ایس ایم ای نونی سہگر نے ہفتے کو نمائش کا جائزہ لیا اور کاریگروں دکانداروں سے بات چت کر کے ان کی فروغت اور سہولیات کے بارے میں جانکاری لی دکانداروں نے او ڈی او پی کی جانب سے دیئے گئے پلیٹ فارم کی جمع کر تعریف کی انہوں نے کہا کہ نمائش میں کاروبار کافی اچھا ہے دیلی ہارپ میں مختلف مسنوات کے ایک سو اٹھارہ اشٹال لگائے گئے ہیں مشہور شائر منورانہ کے بیٹے تبریز رانہ کا کہنا ہے کہ ان کے والد اکثر حکومت پر تنقید کرتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ پولیس نے اس طرح کا سلوک کیا ہے تبریز رانہ کو دو روز قبل خود پر حملہ کروانے کی سازش کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں انہیں زمانت پر رہا کر دیا گیا تبریز رانہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں سازش کا ماسٹر مائنڈ ہوں تو کیا میں یہ بے بے قفی کرتا کہ جہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوں وہاں واردات کراؤں میں ایسا کیوں کروں گا پولیس کچھ بھی کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ عدالت میں تین سو سات کا ٹرائل بے بنیاز ثابت ہوا تبریز نے مزید کہا کہ میرے والد حکومت پر تنقید کرتے ہیں اور اس کے خلاف بولتے ہیں لہذا پولیس میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے عوض ناما میں شائع زلوں کی خبروں سے اتر پردیش کی یوگی حکومت میں شہروں کا نام بدلنے کا سلسلہ مزید تیز ہوتا نظر آ رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی علی گرڑ کا نام بدل کر ہری گرڑ رکھنے کی کاروائی شروع ہونے کی بات سامنے آئی تھی اور اب خبریاں موصول ہو رہی ہیں کہ یوگی آج اتنات حکومت سلطان پر کا نام بدل کر کش بھون پر کرنے کی تیاری شروع کر چکی ہے یوگی حکومت چاہتی ہے کہ سلطان پر کا نام بھگوان رام کے بیٹے کش کے نام پر رکھا جائے دراصل یوگی حکومت میں مسلم نام ظاہر کرنے والے شہروں اور ریلوے اسٹیشنوں کے نام لگاتار بدلے جا رہے ہیں مغل سرائے جنکشن اور علیہ آباد وغیرہ کے نام بہت پہلے ہی تبدیل ہو چکے ہیں بہرحال ریونیو بورڈ کے ایک سینئر افسر نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ سلطان پر کا نام بدل کر کش بھون پر رکھنے کی تیاری ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک تجویز ریاستی حکومت کو بھیجی گئی ہے جو اسے ریاستی کابینہ سے منظوری دلائے گی امروحہ میں سرکار کی ہدایت کے مطابق پولیس اسٹیشن کی سطح پر شکایت کرندگان کے مسائل کو حل کرنے کے مقصد سے ہفتے کے روز جلا مجنسٹیٹ بالکرشن ترپاٹی نے کوتوالی میں منقضہ تھانہ سمدھان دیوس میں شرکت کرتے ہوئے لوگوں کے مسائل سننے کے بعد متعلقہ افسروں سے ان کے تصفیع اور ازالے کے لیے ضروری ہدایت دیں اس دوران گزشتہ سمدھان دیوس کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کی سنبھل میں راشتی لوگدل کے اہدداران نے اس ڈی ایم کے توسط سے گوونر کے نام ایک مکتوب رسال کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کسانوں کی فصلوں کی لاغت میں اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے فائدہ بہت کم ہو گیا ہے حکومت کی جانب سے کسانوں کی آمدنی دوگنی کرنے کا اعلان محض ایک جملہ بن کر رہ گیا ہے کسان کے پاس کھانے اور گھرے لو اخراجات کے لیے پیسہ نہیں ہے بچوں کی تعلیم پر خرچ کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے تقریبا نومات سے ملک کے کسان احتجاج کر رہے ہیں اور سالکوں پر پڑے ہیں مگر حکومت اپنی ہڈ دھرمی پر قائم ہے مکتوب میں مانگ کی گئی ہے کہ گنے کا بقایا جلد ادا کیا جائے کسانوں کو اس بات کی چھوٹ دی جائے کہ وہ کسی بھی مل پر گنہ اتار سکیں گنے کے ڈھولائی کا کرایہ ختم کیا جائے کسانوں کے بیلی کے بل بھی کم کیا جائے کسانوں کے لیے ڈیتر پر سبسیڈی دی جائے لوگ دل کے زلہ صدر عجی ویر سنگھ نے بتایا کہ ہم نے یہ مانگے رکھی ہیں اگر انہیں تسلیم نہیں کیا گیا تو ہم ایک بار پھر سڑکوں پر نکل کر آنزولن چلائیں گے سنبھل کے ہی محلہ کوٹ غربی جمیل الرحمان عرف منو بھائی کے رہائش گاہ پر ایک میٹنگ زلہ سنگھر سمیتی کی جانب سے منقب ہوئی جس میں اہدداران نے مطالبہ کیا کہ زلہ کا ہیڈکوارٹر سنبھل تحصیل میں ہی بنایا جائے حاجی سبحانویہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چندوسی کی جانب سے مسلسل حکومت اور انتدامیہ کو گم رہا کیا جاتا رہا ہے جس کی وجہ سے بی جے پی حکومت نے سنبھل کی عدالت کو بھی چندوسی منتقل کر دیا ہے اور اب زلہ ہیڈکوارٹر باقی ہے انہوں نے کہا کہ زلہ سنبھل کو بنایا گیا ہے نہ کہ چندوسی کو انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عوامی جذبات کا خیال لگتے ہوئے سنبھل میں ہی زلہ ہیڈکوارٹر بنایا جائے اس موقع پر جمیل الرحمان روی رات چاہل اور دیگر اہدداران نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا سہارنپور میں مولانا غلام محمد کی صدارت میں مہاراشتہ میں چلنے والے تمام دینی مدارس کی اہم شاخوں کے نازم حضرات کے ساتھ کل خصوصی نشست عمل میں آئی جس میں تعلیم کے نظم نسخ پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کیا گیا نشست میں مولانا نے علماء کرام کو تعلیمی و تربیتی امور پر خصوصی طور سے تبادل خیال کرتے ہوئے تمام مدارس میں اصلی تعلیم کے نظام کو مستحکم کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ حالات بڑی تیجی سے بدل رہے ہیں اور ہمیں بھی دینی تعلیم کے ساتھ اصلی تعلیم کو اچھے انداز میں چلانا ہوگا انہوں نے کہا کہ مقاتب قرآنیہ کا نظام جتنا مضبوط ہوگا تعلیم میں اتنی پختگی پیدا ہوگی ہمیں عوام سے مربوط ہونا ہوگا اور ہمیشہ ہمیں عوام کی رہبری اور ان کا تعاون کرنا ہوگا عوض نامہ کے جہانمہ صفحے پر شائع ریپورٹ کے مطابق امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ کابل ائرپورٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ کو حلا کر دیا گیا ہے تاہم ابھی تک آزاز ذرائع سے امریکی دعویٰ کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مسجقی افغانستان میں دائش خراسان گروپ کے خلاف ڈرون حملہ کیا جس میں کابل ائرپورٹ پر دہشتگرد حملے کا منصوبہ ساز مارا گیا امریکی سینٹر کمانڈ کے ترجمان کپٹن بل اربن نے بیان میں کہا کہ امریکی فوج نے آج دعویٰ خراسان گروپ کے منصوبہ ساز کے خلاف انصداد دہشتگردی آپریشن کیا انہوں نے کہا کہ ڈرون حملہ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں کیا گیا جس کے ابتدائی اشارے یہ مل رہے ہیں کہ ہم نے ٹارگٹ کو حلا کر دیا ہے لیکن ہمیں عام شہریوں کی حلاکت سے متعلق ابھی تک کوئی تفصیلی معلومات نہیں مل سکی ہیں تالیبان رہنماؤں نے ایک غیر معروف شخصیت محمد ادریس کو ملک کے مرکزی بینک و افغانستان بینک کا سربراہ مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے تالیبان کی ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر کہا کہ ادریس بینکنگ کے مسائل اور لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے مبصرین کا کہنا ہے کہ افغانستان کی معیشت کو سنبھالنا کسی کے لیے بھی ایک بہت مشکل کام ہوگا کیونکہ یہ واضح نہیں ہے کہ ادریس یا تالیبان قیادت میں سے کوئی بھی شخص اس معاشی خطرے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کا اس وقت افغانستان کو سامنا ہے فی الحال تالیبان کے پاس آمدنی کا واحد ذریعہ ٹیکس ہے ٹیکس کی وصولی گھٹنے سے ان کی آمدنی بھی کم ہو جائے گی اور معاشی صورتحال میں بہتری کا تعلق نئی حکومت کی حیات واضح ہونے کے بعد ہی ہو سکے گا امریکی حکومت میں ایران گروپ کے سربراہ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ سپاہ پاہداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلمانی کی شہادت کے بعد سے امریکہ کی سیکورٹی کی سطح میں کم ہی آگئی ہے لبنان کے علمیادین ٹی وی نے سہیونی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائن دے کا مزید کہنا تھا کہ جنرل سلمانی کے قتل کے بعد دنیا ایران کے سامنے بقول ان کے اور زیادہ بے بس ہو گئی ہے امریکی حکومت میں ایران گروپ پہ سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ شاید جنرل سلمانی کے قتل پر سبھی امریکی متفق ہوں مگر سوال یہ ہے کہ کیا ان کے قتلے سے امریکہ پہلے کے بنید پر زیادہ محفوظ ہوا ہے اور میری نظر میں یہ مسئلہ بلکل واضح ہے کہ اس اقدام سے مشکلات اور بڑھ گئی ہیں اور کشیدگیوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے فرانس کے صدر بغداد تعاون و شراکتباری کانفرز میں شرکت کی غرض سے عراقی دارالحکومت بغداد کا دورہ کر رہے ہیں مہمان صدر کا خیر مقدم کرنے والے عراقی وزیر آزم مصطفیٰ القاظمی نے پریس کانفرز میں بتایا کہ عراق اور فرانس دہشتگرد تنظیم دائش کے خلاف مشترکہ جدوجہت کر رہے ہیں اس معاملے میں فرانس کے تعاون کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا انہوں نے بتایا کہ صدر مائکرون عراق کے ایک اہم دوست ہیں صدر فرانس نے بھی اس موقع پر کہا کہ دائش کو عراقی جابازوں کی انتھک جدوجہت کے نتیجے میں شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے ہم عراق کی سلامتی و استقام کو اہمد دیتے ہیں ہم اس ملک کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے پوری طرح تیار ہیں افغانستان کے بارے میں پاکستانی کردار کے سلسلے میں جاری قیاس آرائیوں کے درمیان امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے کہا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے تنازع کے پائدار حل کا لازمی طور پر حصہ ہونا چاہیے ان کا یہ تفسرہ امریکہ میں پاکستان کے صفیر اسد مجید خان کے ساتھ خطے کے بارے میں باتچیت کے بات سامنے آیا ہے انہوں نے ٹوئٹر پر لگا کہ افغانستان کے کسی بھی پائدار حل میں پاکستان کو ضرور شامل ہونا چاہیے یہ خطہ انتہائی پیچیدہ اور موجودہ دور میں نہایت خطرناک ہے انہوں نے کہا کہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ملک ہے انہوں نے ٹوئٹر پر لکھا کہ امریکی شہریوں ہمارے اتحادیوں اور دیگر ممالک کی انخلا میں مدد کرنے پر پاکستانی حکومت کی کوششوں کی تعریف کرتے ہیں